بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم عام کے باغات کے اندر کھادوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کھادیں دو قسم کی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں ذراعب کے اندر سب سے پہلے جو میکرو نیوکرنٹس ہوتے ہیں ان پی کے کی صورت میں ہم ارینہ ایڈروجن فاسورس اور پوٹاش کی صورت میں ہم انہیں یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی کھیتی کے اندر اور اس کے بعد جو ہوتی ہیں میکرو نیوکرنٹس ہوتی ہیں جیسے کہ سلفر زنک آئرن میگنیز بوران تو آج ہم انہی میکرو نیوکرنٹس کی امپورٹنس کے بارے میں عام کے باغات کے اندر بات کریں گے دوستو ہم عرصہ دراز سے میکرو نیوکرنٹس کے اوپر تو بات کرتے ہیں ان پی کے تو ہم اپنے باغات کے اندر بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی میکرو نیوکرنٹس کے اوپر توجہ نہیں دی بہت سارے باغبانوں کو ہماری جو نائے میکرو نیوکرنٹس ہیں جس میں زنک بوران فاسورس میکنیز آئرن کپر زنک ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے اور اکثر کو معلوم بھی ہے تو وہ بلکل اس چیز کی افادیت کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتے تو آج میں آپ کو بلکل اسی زنک کی امپورٹنس کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ باغ کے اندر اگر آپ زنک کی اپلیکیشن کرتے ہیں زنک کے ساتھ آپ سلفر کی اپلیکیشن کریں گے اور اس کے ساتھ آپ بوران وغیرہ کی اپلیکیشن کریں گے تو آپ کی باغات میں کس قسم کی تبدیلی آپ کو دیکھنے میں آئے گی تو یہ آپ سب اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے زنک کی صورت میں کمی کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ عام کے اندر موسلی ڈیکلائن اور سڈن ڈیتھ کی بیماریاں دیکھنے میں نظر آتی ہیں وہ کیوں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ ہمارے باغات میں مایکرو نیوٹرنس کی بہت زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے تو مایکرو نیوٹرنس کی کمی کے باعث جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں وہ جو ہے ہمارے باغات جیسے کہ عام کے باغات کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کر رہی ہیں عام کے باغات کا ہمارے پرانے پودے جو کہ اب میچور ہیں پچاس پچاس من کے پودے ہوتے ہیں تو وہ منگو ڈیکلائن سڈن ڈیتھ ان بیماریوں کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے باغبانوں کو بہت زیادہ ایکڑچ کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آپ سب بھی ان کے اوپر لازمی توجہ دے اب میں نے اپنے باغ کے اندر جو میرا سٹور ہے پڑا اس میں سے میں نے زنگ کی اپلیکیشن بھی کی ہے اور اس میں سے میں نے جو ہے سات پرسنٹ والی کوٹڈ زنگ لی ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر جو ہے زنگ کے علاوہ سلفر بھی مکس کی ہے تو سلفر کا یہ فائدہ ہے یہ تو ایز ایک خاد بھی بہت پہترین کام دیتی ہے اور ایز ایک خاد کے ساتھ ساتھ یہ فنجی سائٹ کے طور پہ بھی بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے تو جب ہم سلفر کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو سلفر جو ہوتی ہے مختلف سڈن ڈیت کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے خلاف زمین کی جو مطلب کے مختلف طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین اکثر جگہ پر کڑوی ہو جاتی ہے زمین جو ہے وہ نرم نہیں ہوتی بھر بھری سخت ہو جاتی تو اس کو زمین کو نرم کرنے میں سلفر بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے شکریہ